یہ زندگی ہے فلم نگم یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں خامیہ تو ہزاروں میں ہوگی ہیں خوبی کا مالک کوئی کوئی ہوتا ہے کبھی کبھی ہماری ادھاسی کی وجہ ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے جو ہمیں اندر تک کھا جاتی ہے اگر زندگی میں کسی مخلص کی تلاش ہے تو پہلے خود مخلص بنو مخلص تمہیں مل جائے گا زندگی کا ایک ہی اصول بنائیں کہ ہر خوشی اور خام اللہ کو رازدار بنائیں اللہ سے باتیں کریں اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں وہ اللہ آپ کو بھی تنہا نہیں چھوڑے گا یہاں لوگ تو بہت کچھ توڑ کر چلے جاتے ہیں پھر وہ دل ہو امید ہو یا انسان زندگی میں اگر کوئی مشکل ہو تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے لوگ ہمیں ستائیں یا ہم سے کوئی خلطی ہو جائے تو اللہ یاد آتا ہے کوئی خوش بھی ہو تو اللہ یاد آتا ہے کتنا عظیم ہے وہ را میرے پکارنے پہ بھارش عطا کرتا ہے پریشانی ہو تو قرار دیتا ہے دنیا میں بیٹی وہ نعمت ہے جو ہر کسی کے نصیب میں بھی نہیں ہوتی اللہ بیٹی کو وہیں پیدا فرماتا ہے جہاں وہ خوب جانتا ہے کہ بیٹی کی ضرورت ہے بیٹی تو اللہ کی وہ نعمت ہے کہ تم اس پہ جتنا بھی حرچ کرو گے تم سے حساب نہیں لیا جائے گا بیٹی واحد اسی نعمت ہے جو اپنے ماں باپ کے ہر دکھ غم میں ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور ان کی مشکل میں ان کا بیٹا بھی بن کر دکھاتی ہے کہتے ہیں بیٹی بہت باربرکت ہوتی ہے اور باربرکت بیٹی میں صرف تین نشانیاں ہوتی ہیں ایک تو سب سے خاص یہ کہ وہ اپنے ماں باپ کا سر کبھی نہیں چھکنے دیتی اور نہ ہی ان کو ماں باپ سے زیادہ کچھ عزیز ہوتا ہے دوسرا وہ ہمیشہ ماں باپ کی فرما بادار ہوتی ہے اور ماں باپ بھی جہاں اس کا رشتہ ٹے کر دیں وہ سر چھکا کر قبول کر لیتی ہے اگر اس کے سسرال میں ساری زندگی دکھ رہ کر بھی زندگی گزارنا پڑے تو وہ ماں باپ کی خاطر برداشت کرتی ہے اور زندگی بھاری ماں باپ کو کبھی اس بات کا تانہ بھی نہیں دیتی کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ ظلم کیا تیسرا سب سے خاص اور گہری نشانی یہ ہے وہ کبھی بھی اپنی عزت پہ کوئی داغ بھی نہیں لگنے دیتی اور نہ ہی کبھی ماں باپ کو زمانے میں شرمندہ ہونے دیتی ہے اور بیٹی تو وہ ہوتی ہے جو اپنے باپ بھی ماں باپ کی خاطر آٹا گوندتے ہوئے اس میں شامل کر دیتی ہے کبھی زندگی بھر ان کو اپنی زبان پہ نہیں آنے دیتی جسی نے کہا تھا کہ بیٹی تو بوجھ ہوتی ہے شکر ہے خدا نے مجھے بیٹی ہی عطا نہیں دی تو اس کو ایسا جواب دیا گیا کہ وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا اس کو جواب دیا گیا کہ تمہاری اوقات ہی کہاں کہ تم میں اللہ بیٹی جیسی رحمت عطا کرتا ایک گاؤں میں مزدور جو شہر میں مزدوری کرنے آتا تھا اس کی ایک بیٹی تھی جو شہر میں پڑھنی کی زد میں تھی کہ میں شہر میں اور تعلیم حاصل کروں گی اس کو باپ نے شہر میں داخلہ دلوا دیا وہ ہر روز اپنے باپ کے ساتھ شہر کالج پڑھنے آتی تھی اور واپسی میں اکثر وہ اکیلی گھر جایا کرتی تھی کیونکہ اس کے باپ کو مزدوری میں شام ہو جاتی تھی وہ ہر روز ایسے اکیلی آتی تھی ایک دن اس کو شہر میں ایک لڑکا تنگ کرنے لگا اور اکثر اس کا پیچھا کرتا رہتا وہ ایستا ایستا اس میں دلچسپی لینے لگی دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی لڑکی اکثر اس کے ساتھ پارک میں چلی جاتی اور یوں ان کی محبت بڑھنے لگی اس لڑکی نے اپنے مزدور باپ کی عزت کا ایک پل بھی نہ سوچا کہ میرے باپ کا کیا بنے گا وہ تو جیسے مر جائے گا مگر وہ اپنی محبت میں اندھی ہو چکی تھی لڑکے نے ایک دن لڑکی کو کہا کہ کیوں نہ ہم بھا کر شادی کر لیں اور ہم اپنی زندگی خود اپنی مرضی سے گزاریں وہ لڑکی مان گئی ایک ماہ بعد انہوں نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا اور دونوں گھر چھوڑ کر چلے گئے دوسرے شہر انہوں نے شادی کر لیا اور اپنی زندگی کو خوشی خوشی گزارنے لگے ادھر لڑکی کے گھر میں توفان آ گیا دو دن سے انہیں اپنی بیٹی نہیں مل رہی تھی اس کا باپ تھانے میں درخواست دینے گیا تھا تھانے والوں نے بیٹی کی تصویر مانگی اور تلاش شروع کر دی گئی مگر وہ نہ مل سکی ایک دن وہ لڑکا اور لڑکی اپنے معمول کے مطابق بازار میں ہریداری کر رہے تھے لڑکی نے کہا کہ مجھے ایک سونے کی انگوٹھی لے دیں وہ بازار میں ایک سونار کی دکان میں چلے گئے کہ اچانک دکان کے مالک نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ دکان سے ایک انگوٹھی چوری ہو گئی ہے مالک نے دکان میں سب لوگوں کو روک لیا اور کسی کو باہر نہیں جانے کیا اس نے پولیس کو اطلاع دی پولیس پہنچ گئے سب کی تلاشی ہونے لگی چور نے موقع دے کر انگوٹھی جو اس نے چورائی تھی اس لڑکی کے پرس میں ڈال گیا جب اس کی باری آئی تو انگوٹھی اس کے پرس سے نکل آئی وہ بہت ڈر گئے اس نے یہی کہا کہ میں نے چوری نہیں کی مگر پولیس اس کو تھانے میں لے گئے جب تھانے میں اس کو لے جایا گیا تو وہاں کچھ پولیس والوں نے اس کو پہچان لیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے والد نے گم ہونے کی اطلاع دی تھی اس کے والد کو بلائیا گیا لڑکی اور اس کا شہر بہت خوف زدہ تھی باپ نے بیٹی کو دیکھا تو پہلے خوش ہوا مگر جب معلوم ہوا کہ بیٹی نے خود اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی وہ اس کو یہی کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا کہ جاؤ بیٹا اللہ تمہیں بھی بیٹی عطا کریں اور یہ سلوک تمہارے ساتھ ہو اس کا شہر اس کے باپ کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ ہمیں ماف کر دیں ہم نے آپ کی عزت اپنے پاؤں میں کچل دی وہ کہنے لگا میں تمہیں یہاں سے چھڑوا سکتا ہوں مگر ماف کبھی نہیں کروں گا وہ کہنے لگے بے شک ماف نہ کریں مگر اس الزام سے ہمیں آزاد کریں اس کا باپ اس سنار کی دکان میں گیا اور سنار سے اپنی بیٹی کی مافی مانگی مگر سنار نے یہی جواب دیا کہ ماف کرنا بھائی صاحب آپ کی بیٹی پہ غلط الزام لگا ہے ہم نے اپنے کیمروں میں دیکھا تھا چور کوئی اور تھا وہ باپ وہاں سے گھر لوٹ گیا بیٹی اور اس کا شہر اپنے گھر چلے گئے وہ اپنی زندگی سکون سے گزارنے لگے وہ بیٹی آج بھی اپنی غلطی کی وجہ سے سارا سارا دن روتی رہتی ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا آج میں زندگی تو گزار رہی ہوں مگر میرے دل و دماغ میں بوجھ ہے اس کا شہر بھی ہر نماز کے بعد یہی دعا کرتا رہتا ہے کہ مالک مجھے بیٹی ایسی عطا کبھی نہ کرنا جو میری بیوی کی طرح میری عزت اپنے پاؤں میں کچل جائے زندگی میں سب کچھ کرو مگر کبھی بھی اپنے ماں باپ کی عزت کو اپنے پاؤں میں کبھی مت کچلنا ورنہ ساری زندگی تباہ ہو جائے گی زندگی میں چار دن کی محبت کی خاطر ساری زندگی کی ذلت کبھی مت اٹھاؤ کیونکہ ماں باپ کی محبت انسان کو ایک بار کھونے کے بعد دوبارہ نہیں ملتی انسان دنیا میں دولت دوبارہ حاصل کر لیتا ہے انسان دوسری شادی بھی کر لیتا ہے مگر ماں باپ جیسی نعمت کبھی دوبارہ حرید بھی نہیں سکتا بھائی 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 ب